ہمارے فرنڈز ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل تو فرنڈز آج کبوتروں کی کچھ اپ ڈیٹ ایسی ہے کچھ کبوتر ٹھیک ہے اور کچھ کبوتر ایسے سارے کبوتر نیچے بیٹھے ہوئے ڈی لئے ہیں ان سب کو میں نے میڈیسن دیئے سب کو ایک سافر ہر ایک کو میڈیسن دیئے تاکہ کوئی مسئلہ ہو ان کا تو کافی ان سب کو مسئلہ ہے تقریبا ایسے میں نے ان کو احتیاطاں سب کو میڈیسن دیئے دیئے اور لگے ہوئے لیکن ان کی کنڈیشن بہت زیادہ خراب ہے کچھ کبوتروں کی اب یہ کبوتر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی کنڈیشن بہت زیادہ خراب ہے اس کی گردن مر رہی ہے ابھی اور کچھ کبوتر بہتی کی طرف جا رہے ہیں اسے دانہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ بھی دانہ اٹھا رہے ہیں وہ سامنے والا بھی یہ بھی کچھ گزار رہے ہیں یہ بھی کچھ چل پھل رہے ہیں تو خیر یہ کبوتروں کی آج کی اپ ڈیٹ ہے تو میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کر لوں لیکن آپ دعا کریں یہ کبوتر سارے تقویب انڈیلے ہیں اور جس کی وجہ سے بہت مسئلہ بن رہا ہے ان کا تو آپ دعا کریں دعا کے ساتھ سب کچھ بدل سکتا ہے تو میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کر لوں یہ آج کی ویڈیو ہے اور امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی اور ملتا ہے کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ سب تک کے لیے اللہ حافظ دوستو یہ جنگلی کبوتر آ رہا تھا بیٹھ رہا تھا لیکن میں کھڑا ہوں تو اس وجہ سے یہ اترا نہیں یہ ابھی ان کے ساتھ آ جائے گا تو کچھ کبوتر آپ شوق کریں سارے کبوتر بیمار ہیں سارے کے سارے ایک ساتھ بیمار ہو گئے ہیں کوئی آئیڈیا نہیں ہے لیکن ان کے پوٹے میں کوئی گرین کلر کا وائرس آ گیا ہے جس کے لئے بیسے یہ سارے بیمار پڑ گئے ہیں اور ڈیلے ڈیلے سے سارے کے سارے تو فرنڈز ویڈیو کا انٹ کرتے ہیں اللہ حافظ تو فرنڈز یہ کچھ تباہی ہے جو کبوتروں میں ہو گئی ہے یہ وائرس ہے نیچے سے بھی یہ گرین گرین بیٹ کرتے ہیں اور اوپر سے بھی یہ الٹیا کرتے ہیں گرین گرین کلر کی اور اگر آپ اس کو قریب سے دیکھیں تو ان کا جو پوٹا ہے اور جو ان کے جسم ہے وہ گرین ہو جاتا ہے اندر سے پورا کا پورا گرین کلر کا سبس کلر کا ہو جاتا ہے اب پتہ نہیں یہ کیسے ڈیڈلی وائرس ہے جس کے وجہ سے میرے بہت ہی پرانے پرانے کبوتر اور نایاب نایاب کبوتر مر گئے یہ لکا کبوتر بھی اس میں مر گئے چپ کبوتر مزیک جس کو بولتے ہیں وہ بھی مر گئے ایک کاسد کبوتر ہے یہ بھی کاسد ہے یہ بھی کاسد ہے یہ بھی کاسد ہے یہ ایک پٹینچ کبوتر تھا بہت ہی زبردست وہ بھی مر گئے میرے بہت زیادہ پرانے پرانے کبوتر پٹھے بھی بیچ میں مر گئے وہ شرازی کبوتر وہ بھی مر گیا فرنڈز مجھے بہت افسوس ہو رہا ہے اور اگر آپ کے باس اس کا کوئی علاج ہو تو مجھے ضرور کمین میں بتا دیجئے تو فرنڈز یہ دی آج کی ویڈیو اور میں اس کو پھر ایک جو اپ ڈیٹ کی کبوتر کی ہے اس کے ساتھ اٹیج کر دوں گا تاکہ سارے آپ کو ایک ساتھ نظر آئیں تو اللہ حافظ دوستو اللہ حافظ دوستو